ہمارے نور نے سجدہ ریز ہو کے کہا انتا اللہ تو اللہ ہے کہا کہنے آپ کی عارفوں میں انتا اللہ تو اللہ ہے تو اللہ ہے محسن عزا علی کا خطاب شاجی پھول ہے مجمع میں اس بندے کے ساتھ ہے ہی نہیں جس بندے کے دھر کی چھت کے اوپر علم عباس نہرا رہا ہے محسن عزا علی کا خطابی پورے مجمع میں فیصلہ بات کے عظیم استعاہ میں سیرس محسنے کے ساتھ ہے جس بندے کے سمیر کی چھت کے اوپر علم عباس نہرا رہا ہے آپ بھی اپنی آوازیں بچائیں پھر آپ کی بچی ہوئی آوازیں جانے جب بولنے کی قوت عطا کرنے والا خاضی شہنشاہ کا باغت آنے آپ نے داد مجھے دی 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 امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے خطبے کو دینی ہے رہچر بلاغہ میں آپ کے میرے امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام رشاد فرماتے ہیں جب ہمارے نور نے اللہ کو سجدہ کیا یہ میرے بدے ہاتھ ہے فیصلہ بات والو عزت علی کی قسم ہے پاوزم مپر پہ کھڑا ہوں شاہ چیجے چملہ ملپان کی دھردی میں کھوڑے شاہ امام بارگاہ نے اس موکر سے اس قضاء کرنے اس طالب علم نے پڑھا تھا پھر مجھے نہیں پتا فیصلہ بات والو ملپان کیا شریف ہے کتنی دیر واہ 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 کرتے رہے اللہ جانے آپ میرے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو علیہ فرماتے ہیں ہمارے نور نے جب اللہ کو سجدہ کیا بس ہمارا سجدہ اللہ کو اتنا پسند آیا ایک ہمد اچھی لگی کہا تو محمد ہے ایک ہمد اچھی لگی کہا تو سیدہ ہے بولو بولا جسمتیہ کبولناتا ہے ایک ہمد اچھی لگی کہا تو محمد ہے ایک ہمد اچھی لگی کہا تو سیدہ رہے ایک ہمد اچھی لگی کہا تو علی ہے ایک ہسید پاگیرہ کہا تو حسد ہے ایک ہمد اچھی لگی کہا تو حسد ہے ایک ہمد اچھی لگی کہا تو سجاد ہے ایک ہمد اچھی لگی کہا تو پاکر ہے ایک ہمد اچھی لگی کہا تو سجاد ہے ایک ہمد اچھی لگی کہا تو سجاد ہے کہا تو حسد ہے کہاں تو تکی ہے ایک ہی نکابا زہر کرنی تھی کہاں تو نکی ہے ایک ہی نکابا زہر کرنی تھی کہاں تو عسکری ہے فیصلہ بات والوں ساری مجلس بھول جانا اکشے ایس فکرہ نہ بھولنا عدی فرما کے ہے پھر وہ بھی چپا ہوا تھا ہم میں بھی ایک چپا ہوا تھا وہ بھی چپا ہوا تھا ہم میں بھی ایک چپا ہوا تھا پھر اس نے کہا تو بھی قائم ہے میں بھی قائم ہو مولا اٹھے ہوئے ہاتھوں کو سندگی میں کبھی کسی کمینے کا مہداز نہ پھولا ہے اگر آپ نے محور کناہ ہی دیا ہے پھر صرف ایک جمعہ کسی پندے کو اس بات کی دلیل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہر پندے کی محرفت میں یہ جمعہ موجود ہے ہر شیعہ سنی کی کتابوں میں یہ جمعہ موجود ہے تیرہ رجب علی کی پاک اممہ کعبے کے قریب گئی جن پندوں کو پتہ ہے کہ کعبے کے قریب گئی اور کیا ہوا وہ پھول ہیں وہ تھوڑی زحمت کر آخر جمعہ ممبر اپنے حصہ پھائی کے حوالے تیرہ رجب علی کی پاک اممہ کعبے کے قریب گئی جبرک نے جمعانی کے قریب پہنچی کعبے کی دیوار پھر دی علی کی اممہ اندر داخل ہو گئی جو بندے ابھی بھی چپ ہوگے حیران ہوگے میری طرف دیکھ رہے ہو عزت علی کی قسم ہے عزت آل محمد کی قسم ہے جو بندے حیران ہوگے پریشان ہوگے میری طرف دیکھ رہے ہو جملہ وصول کیجئے گا چودہ رجب بی بی کعبہ میں رہی پندرہ رجب بی بی کعبہ میں رہی سولہ رجب بی بی کعبہ میں رہی میں جملہ بھی پڑھوں گا بندوں کے چہرے بھی پڑھوں گا کون کون سا بندہ کہاں کہاں معرفت کے کس جینے پہ تشریف فرما ہے چودہ رجب بی بی کعبہ میں رہی پندرہ رجب بی بی کعبہ میں رہی سولہ رجب بی بی کعبہ میں رہی بولوں نے جس منگوں کے چند پہ چرا رسول اللہ اپنے گھر سے نکلی ہے تین دن واپس گھر ہی نہیں ہے آپ چھپ بیٹے ہو آپ کے سمجھتے ہو اللہ کا گھر ہوتے کی باتی سے پہل تھا خدا کا گھر تو بکے لے تھا لوگوں نے بھی لوگوں جاتے بھی یہ تھا لوگوں نے دیوار کو پھٹے بھی یہ تھا لوگ پریشان ہو گئے مکہ باہران ہو دے پہلے تو کچھ ایسا نہیں ہوا پہلے تو اللہ کے گھر کی دیوار کبھی نہیں پھٹی شہ پی بھی کعبہ دیوار کے ذریعے سے ہے آپ پر یہ سندر پڑھنے لگا ہوں شہ پی بھی کعبہ دیوار کے ذریعے سے ہے جب نے اللہ کے گھر کے دروازے کے دانے کی چھاپی بھی انہی کے گھر میں پڑی ہوئی ہے شہ پی بھی کعبہ دیوار کے ذریعے سے ہے مکہ باہر پریشان ہو دے اور یہ کہ ایک وفد اکٹھا ہوا انہوں نے ابھی طالب کی جہنیز پہ جس مختی انہوں نے کہا ابھی طالب ہے ہم نے تری سوچا ہم نے ایسے چاہتے ہوئے دیکھا ہے وہ علیہ کے گھر کے قریب گئی تھی لیوار پھٹ گئی ہے ابھی طالب نے درمازہ پند کر کے کہا وہ مکہ کے چاہی لو تمہیں پریشانی کس باتی ہے جانے والی جانے جا بھولا جے والا جانے جانے والی جانے جا بھولا جے والا جانے فیصلہ بات کو شریف ہو ملات کے ماننے والے لات سے پوچھے ملات کے ماننے والے ملات سے پوچھے حرزہ کے ماننے والے حرزہ سے پوچھے پورے عرب میں یہ بات ہوا کی طرح پھیل گئی لوگ دن رات رہتے تھے جو پتر ایسنی مہدت کے باوجود بھی چھپ بیٹھے ہو جو دن کو رہتے ہیں وہ رات والوں کا بتاتے جو رات کو رہتے ہیں دن والوں کا بتاتے دنیا ایسے تو نہیں چلے گا ہمیں اللہ کے گھر میں جا کے اللہ کے گھر میں کیا کر رہی ہے میرا خاموشшь بچبا انہوں نے توہید کے دروازے پہ جستگ دی انہوں نے اللہ کے دروازے پہ تستک دی حد تضل چفی علیؑ کی ماں آوازے پروردگا رہی وٹٹ اللیؑ کی ماں دروازہ کھول پنٹ کرم میرے اللہ گھر تیرا ہے دروازہ میں کی کھولوں آوازے پروردگا رہی انہوں نے پہلی بار اللہ کے دروازے پہ تستک دی یہ دروازہ کھول گئے علی دیکھا تھا کہ انہیں پتا چلے جب اللہ کے گھر پر دستر دے اندر سے چلی وی آتا اندر سے علی اللہ حضوری